اسلام علیکم آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریلٹیو اٹامک ماس ہم نے جب بھی کوئی چیز مہیر کرنی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ایک سیوٹیبل یونٹ چاہیے ہوتی ہیں فارق ایزامپل ہم ایک شوپ میں جاتے ہیں ہم نے فارق ایزامپل دھود لینا ہے یا کوئی چیز چینی بغیرہ لینا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم ایک کلو چینی دیدیں تو کلو کیا یہ ایک یونٹ ہے اس طرح ایٹم کا مہیر کرنے کے لیے بھی یونٹس ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ریلٹیو اٹامک ماس it is mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12 یعنی یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 1 over 12 to the part of carbon 12 تو carbon 12 جو ہے یعنی carbon کے 3 isotopes ہوتے ہیں carbon 12, carbon 13, carbon 14 لیکن ہم یہاں پہ carbon 12 دیں گے carbon 12 کا 1 over 12th part تو یہ ہمارے پاس carbon کے for example ایک carbon 12 ہے تو ہم اس کے اس کے یہ 12 parts ہیں ہم نے ایک part لینا ہے تو ہم اس ایک part کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے ایٹمز کو compare کریں گے ہم دیکھیں گے وہ ان سے low ہے یا ان سے زیادہ ہے جس طرح یہاں پہ لکھا ہے atom mass is a relative turn how much heavier or lighter of an element is than an atom of carbon 12 یعنی کہ carbon 12 کے ایک part سے وہ ایٹم جو ہے وہ heavier ہے یا lighter ہے اس سے ہم اس کا mass جو ہے وہ describe کریں گے فارجزمپل ہمارے پاس ایک hydrogen ہے ہم اس کا یہ ایک part لیں گے ہمارے پاس ایک اکتراز ہو ہے فارجزمپل یہ ہمارے پاس اکتراز ہو ہے ہمیں ایک سائیڈ پہ یہ carbon کا ایک part لیں گے ایک سائیڈ پہ ہم hydrogen لیں لیں گے جب ہم ان دونوں کو weight کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ carbon 12 سے کتنا heavier ہے یا کتنا lower ہے hydrogen جو ہے وہ carbon 12 کے تقریبے برابر برابر ہوتا ہے تو اس لیے اس کا mass جو ہے اس کا جو mass ہے وہ 1.66 multiplied by 10 raise power minus 27 kg ہوگا کیونکہ 1 over 12 کا جو mass ہے وہ 1.66 multiplied by 10 raise power minus 27 ہوتا ہے تو hydrogen جو ہے اس کا mass بھی اتنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ان دونوں کا mass جو ہے وہ بالکل سیم ہے نیکس ہم اور بھی example لے لیتے ہیں جس طرح ہم helium کی example لیتے ہیں helium کا atomic mass جو ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے helium کا atomic mass جو ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ carbon کے یہ والے part جو ہیں یہ یہاں پہ چار part رکھیں گے یہاں پہ carbon 12 کے چار part لکھیں گے پھر یہ کہیں helium کے برابر ہوگا تو اس طرح ہم comparison کر کے کسی بھی چیز کا mass جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ carbon کے 12 part سے کتنا heavier ہے یا کتنا higher ہے ان دونوں کے ساتھ compare کر کے ہم اس کا mass جو ہے وہ find کر لیتے ہیں carbon 12 کو ہم کیوں لیتے ہیں کیونکہ carbon 12 کے اور بھی isotopes ہیں carbon 12 carbon 13 carbon 14 ہم اس میں carbon 12 کیوں لیتے ہیں کیونکہ یہ stable ہوتا ہے اور second number پہ it exists abundantly ایک تو یہ stable ہوتا ہے اور ایک یہ abundant ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا atomic mass relative atomic mass جس میں ہم carbon 12 carbon کے جو 1 over 12 part ہے اس کے ساتھ ہم کسی بھی item کا mass جو ہے وہ compare کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے کتنا زیادہ ہے یا کتنا کام ہے تو اس base پہ ہم اس کا جو ہے وہ mass معلوم کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم carbon کے جو 1 over 12 part ہے اس کو ہم as a reference لے کے چلتے ہیں تو اس طرح ہم جو next topic discuss کریں گے وہ ہے ہمارے پاس isotopes روہ